موسیقی 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 اس میں کہا یہ ہے لوگ کن سکتی پارٹی سے جو کٹ بندن ہوا بہت ساری جنتا بیہار کی سن رہی ہوگی جن کو لگ رہا ہوگا کہ ایک نیتا جو کانگریسی وچار دھارہ کا تھا جو اب تک آر جی ڈی میں رہا منتری رہا وہ اب کہہ رہا ہے کہ اب تک ہم آر جی ڈی میں تھے لیکن دل اور دماغ سے کانگریسی تھے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے لیکن منیشا جی آپ نے سنا جو اکھلیس سنگھ کر رہے ہیں بیہار کی تصویر بھی جو لگاتار ہم ایک گھنٹے سے بات کر رہے ہیں اس میں جو تصویر اُبھر کر آ رہی ہے جب نتیس بار بار وکاس کی بات کرتے ہیں تو کہیں کہیں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے وہ شہری وکاس تک وہ چیزیں سیمیت ہوتی ہیں شہر میں سڑک بھی ہے شہر میں اوچھی عمارتیں بھی ہیں شہر میں انفرائیسٹریکچر جو کچھ بھی دکھ رہا ہے اور کچھ پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی شہر میں دکھ رہا ہے گاؤں میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں پہنچا ہے اور خود سرکار مانتی ہے کہ دیر کروڑ لوگ یا دیر کروڑ پریوار بی پی ایل گریبی ریکھا سے نیچے ہے اس کا مطلب بیہار کی بہت بڑی آوادی تو کہیں کہیں وکاس سے یہ دوری بھی ہے سرکار کی دیکھئے اجیچی آپ کے پرشن میں آپ کا اتر بھی ہے جو آخری واقعہ آپ نے کہا کہیں کہیں وکاس سے دوری بھی ہے اور گریبی بہت زیادہ ہے تو اگر اس پورے چرچہ کو بھاگوں میں بانٹا جائے تو وکاس اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے وکاس کچھ مدوں کا ایک طرح سے کلیکشن ہے آکلن ہے تو یہ ستھ نہیں کہ کیول شہروں تک سیمت ہے یہ سڑکیں جو بنائی گئی ہیں یہ شہروں کو جوڑ رہی ہیں بہت دورست علاقوں تک لیکن یہ بھی ستھ ہے کہ ان علاقوں میں جو بی روڈز یا کنٹری روڈز بننی چاہیے تھیں جو ہائیویز سٹیٹ ہائیویز کے بعد جو سڑکیں بننی چاہیے تھیں وہ ایک سیکنڈری آرڈر پرابلم ہے وہ ابھی نہیں ہوا دوسری بات کی یہ ابھی تک جو وکاس رہا ہے وہ سڑک کے ساتھ سکول کے کشیتر میں بہت زیادہ وکاس ہے اور یہ وشیش روپ سے گرامین وکاس ہے آتی پچھڑے ورگوں میں یہ دکھا جاتا ہے مہادلت کے کمبینیشن پر فوکسٹ ہے اس سرکار کا پورا ایفرٹ جو ہے جو کچھ منیشا پریم بول رہی ہے اس پر ہم ایک بار بریک کے بعد واپس لوٹیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا وکاس کی روشنی کیا وکاس کے دعوے کیا وکاس کے نارے واقعی بیہار کے گرامین علاقوں تک بھی پہنچے ہیں یا صرف شہر کے لوگوں کو ہی وکاس دکھ رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد بیہار ویدھان سبح چناؤں میں دوسرے دور کا متدان جاری ہے 45 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور نیوز 24 پر ہم بات کر رہے ہیں وکاس کی بیہار میں وکاس کتنا ہوا کن علاقوں میں ہوا سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا بیہار سرکار نے شہری علاقوں پر زیادہ دھیان دیا اور گامین علاقوں کو کچھ حد تک نظر انداز کیا سیدھے چلتے ہیں گریراج سنگھ کے پاس بیہار سرکار میں منطری بھی ہیں بیجی پی کے ورش نیتا ہیں گریراج جی اس آروپ میں کتنا دم آپ مانتے ہیں کہ بیہار سرکار نے وکاس تو کیا لیکن شہری علاقوں کا گاموں کو نظر انداز کیا میں پہلی بات یہ ساف کر دوں کہ میں گٹھوندھن میں راجنیت کر رہا ہوں اور بھارتیے جنتہ پارٹی کے پرتی وفادار ہوں نہ کہ پارٹی کا سوال اٹھتا ہو تو نیتیش جی کے پرتی نیتیش جی میرے گٹھوندھن کے نیتا ہے جب گٹھوندھن کا سوال آتا ہے تو میں گٹھوندھن کے ساتھ رہتا ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ رہوں گا بیجی پی میں اور میری لوائلیٹی رہے گی دوسرے جگہ میں جہاں تک سوال ہے وکاس کا بات آیا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وکاس پور نہ بھی نہیں ہوا ہے اور نہ میں دعویٰ کرتا کہ میں نے سب کام کر دیا ہوں میں نے ایک ماحول بنانے کا کام کیا ہے بیہار میں سر پر تھا ماحول تھا بھائی کا بات تھا لائن اوڈر کا پرابلم تھا تو آج بیہار میں پہلا کام اس سرکار نے کیا ہے کہ لائن اوڈر میں ایسا دوستہ کیا ہے ایک چھوٹا سا سوال جی سمجھ گئے آپ کا سندیش یہ ہے کہ ماحول تو بنایا اس سرکار نے اور کچھ تو بکاس کیا اخیلیج جی کیا کہیں گے میں ایک خودہ آرم دینا چاہتا ہوں جب میں بھارت سرکار میں منطری کے روپ میں کام کرتا تھا تو دوہزار آٹھ میں نیتیس کمار جی سربدلیے سس منڈل لے کر میرے منطری منڈل کے بڑے سہی ہوگی سرد پوار جی کے چیمبر میں آئے تھے آنے کا ان کا مقصد تھا کہ دوہزار پانچ میں جو گریبی ریکہ سے نیچے رہ رہے پریواروں کی سنکھیا 65 لاکھ تھی وہ بڑھ کر ایک کڑور 21 لاکھ ہو گئی اور دوہزار دس میں بیہار سرکار کی طرف سے جو پرستا ہو گیا ہے بھارت سرکار کو اس میں وہ سنکھیا بڑھ کر ایک کڑور 50 لاکھ ہو گئی اخیلیج جی سمجھ گئے ہم آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا سندیش بہت صاف ہے کہ بیہار سرکار ناکام رہی ہے اور اس کے راج میں غریبی بیہار میں بڑی ہی ہے اخیلیج جی اور گریراج جی بہت بہت شکریہ آپ کا اس ٹوڈیو میں آنے کے لئے اور ساتھ میں منیشا جی بہت بہت شکریہ آپ نے سمجھ نکالا تو ہماری سرخاص پیشکش میں اتنا ہی بیہار ویدھان صاحبہ چناف کے دوسرے دور کا متدان جاری ہے ایک کروڑ متدان تھا 45 سیٹوں کے لئے ووٹنگ کر رہے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ دوسرے دور کے چناف میں رجڈی کیا آپ نے گھر کو بچا پائے گی کیونکہ پچھلے چناف میں بہت اچھا پرداشنال جیڈی کا یہاں رہا تھا